بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نصرائین میرے پاکستانی بھائی وینو کل پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا دس نکاتی منشور قوم کو پیش کیا سب سے بری خبر یہی منشور ہے انہیں نے آتے ہی کہا کہ میں اگلے پانچ سال میں سو فیصد تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا یعنی یہ اعلان کیا ہے کہ اگلے پانچ سال بھی مہنگائی کی شرعہ بیس فیصد ہی رہے گی ورنہ کیوں اتنی تنخواہوں کا اضافہ کیا جائے اور جب یہ تنخواہوں کا اضافہ ہوگا تو مہنگائی بھی اسی کے لحاظ سے بڑھتی ہے تو بلاول کی ایکنومکس ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہماری تو خواہش یہ ہے کہ تنخواہیں بڑھیں لیکن معیشت مضبوط ہو یہ کہتے کہ میں پاکستان کی ایکسپورٹس کو جو ہے چار گناہ کر دوں گا امپورٹس کو آدھا کر دوں گا ذرہ مبادلہ بڑھ جائے گا ڈالر کی قیمت کم ہو جائے گی اور اس طریقے سے غریب کی بائنگ پاور بڑھ جائے گی تب تو سمجھ میں آتا ہے یہ منشور ہے لیکن یہ جو اس بات انہی نے کہی ہے یہ نہائیت خطرناک ہے دوسری انہی نے ساری چیزیں تو بتا دی کہ وہ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے تین سو یونٹ بجلی بھی مفتیں گے یہ بھی کہا کہ تیس لاکھ پکے مکانات بنا کے دیں گے لوگوں کو جو بے گھر ہیں یہ نہیں کہ ملک میں تیس لاکھ مکان بنیں گے وہ کہہ رہے یہ حکومت تیس لاکھ بنائی گی جو لوگ مکان بناتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے یہ دوسری بات ہے کہ آج تک میرے بلاول بیٹے کو اور ببوہ اصل میں انس کے حالات کبھی زندگی میں کچھ کیا ہوتا تو بہتر ہوتا تو چھوٹا ہے نہ تجربے کار ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں اس کی چھتر سالہ تاریخ میں آج تک تاریخی طور پر کسی حکومت میں چھے لاکھ سے زیادہ مکان بنے ہی نہیں ہیں چاہے لوگوں نے خود بنایا ہو چاہے حکومت نے بنا کے دے ہو اور حکومت تو کچھ بنا کے بھی نہیں دیتی تھی اس لیے کہ ان کو تو اپنے مکانات بنانے سے فکر ہو دبائی میں گھر بننے سے فکر ہو فرانس میں پیلس بننے سے فکر ہو اکاؤنٹس میں جو پندرہ بج بیس بلین ڈالر جمع ہوئے ہیں اس کی جو انٹرنیٹ پہ جگر آپ صرف زرداری کی ویل دیکھیں تو انٹرنیٹ پہ وہ ویل تظار آتی ہے یہ سارا ہم پاکستانیوں کا پیسہ ہے جو لوٹا گیا ہے تب ہی تو وہ واجد شمسل حسن سے پورا ریکارڈ بھی سویز بینک کا ڈھٹا دیا تھا سرے محل بھی کیسے بن گیا اس کی آج تک بتائی نہیں پہلے کا نہیں ہے اب کہہ رہے ہیں تو یہ تیس لاکھ گھر بناوگے کیسے میٹھا کون سی جادو کی چھڑی استعمال کروگے کہاں سے آئیں گے یہ پیسے کون سی ٹکنالوجی استعمال کروگے جس سے یہ گھر بنیں گے یا یہ پھر بے وقوم بنانے کی ایک اور سکیم لیا ہے بے نظیر بے وقوم بناؤ اس کی اس سے کہ ساری چیزیں تو آپ نے بے نظیر کے نام سے کہہ دی اس سکیم کا نام بھی رک دو بے نظیر بے وقوم بناؤ اس کی اس سے کہ اس میں سوائے یہ ویسی کہانی ہے اچھا تو یہ ہوتا کہ یہ بتاتے کہ دیکھو ہم نے سندھ کو میں چار چاند لگا دی ہیں سندھ کی ہر یوسی جو ہے پنجاب کی ہر یوسی اور کے پی کی یوسی سے بہتر ہے اس میں جا کے دیکھو کتنے شاندار سکول ہیں ان سکولوں میں اسادزہ نہیں ہے بھائی سندھ کے سکولوں میں سندھ کے سکولوں میں اسادزہ نہیں ہے بلاول صاحب آپ کو پتا ہے کہ کتا بچہ سندھ کا باہر ہے آپ کو پتا ہے دوسرے سوبوں کے مقابلے میں سندھ میں جہاں آپ کی پندرہ سال حکومت ہے خانگی کی شرعہ کم ہوئی ہے بڑی نہیں ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کوالٹی ایڈوکیشن بھائی جان آپ پندرہ سال سے جو ہے پندرہ سال سے سندھ میں ایڈوکیشن کا ای بھی نہیں دے تکے ہو کوالٹی تو بھول جاؤ کیوں لوگوں کو بھی حکوم بنا رہے ہو یا ثابت کرو کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے اندر کتے سکول کم ہو گئے سہلاب کی وجہ سے بارہ ہزار سکول کم ہوئے کیوں اسے کہ جو محکمہ سکول بناتا ہے اس کی تعمیرات میں اتنے پیسے کھا جاتے ہیں لوگ کہ دے دڑا دن چھتے گر گئیں تھوڑی سی بارش سے ان حالات میں کیا تعمیر کرو گئے سازی سڑکیں بہ جاتی ہیں ہر دس سال کے بعد آپ کے سارے گناہ فلڈ بہا کے لے جاتا ہے ورنہ انکوائریاں ہو جائے تو جو موٹر وے کے پیسے کھانے والے لوگ ہیں آپ کی وزارت کے اندر کہ دو سو پروڑ روپیا کھا کے چلا گیا پکڑا بھی نہیں گیا ٹیکس کے پیسے پینشن کے پیسے جالی اکاؤنٹ دادو کے اندر بوریاں کس کی ویٹ کی چوری ہو گئیں گداموں سے ان کا کوئی ذکر نہیں کر رہے ہیں آپ کی گورننس کا حال دیکھا ہے آپ نے کتنی اچھی بات ہے سب سے زیادہ تعلیمی آفتہ لوگ کدھر ہیں کراچی میں اور سندھ پبلک سرویس کمیشن میں کراچی کے پڑے ہوئے لوگ کتنے صفر زبردست میریٹ کا نظام آپ نے قائم کیا ہے پورے پنجاب میں سیف سٹی پروجیکٹ بھی ہے اور ریسکیو ڈبل ون بھی ہے ڈبل ون ڈبل ٹو سندھ میں ناداروں کراچی جیسے شہر کے کرائم ریٹ کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے ساری باتیں تو آپ نے اچھے چھے کرتی لوگوں کو دکھا دیا کہ یہ ہو سکتا ہوگا کیا آپ نے عمران خان پہ بڑی تنکیت کی تھی ساری وہی چیزیں ہم آپ کر رہے ہیں مزدور کارڈ ہیلتھ کارڈ یودھ کارڈ ہم نے بھی تو کامیاب جوان لائے تھے ہمارے بھی تو یہ ہی تھا پیسانوں کے لئے کرزہ پانچ لاکھ ہم نے بھی تو گھر بنانے کی بات کی تھی ہم نے تو کرزیں بھی سستے کر کے دے رہے تھے گھر بنانا سبائی حکومتوں کا کام ہے وفا کی حکومت کا کام نہیں ہے جتنے آپ نے ایجوکیشن سبائی حکومت کا ہے یہ آپ کا فیڈرل بجٹ مینیفیسٹ ہوتا یا پروینشل مینیفیسٹ ہو ہے یہ بھی بتا دیجے جتنی یوت یہ بھی جو ہے پروینشل سبجیکٹ ہے زیادہ تر سبجیکٹ جو آپ نے کیے ہیں وہ آپ نے کیے ہی پروینشل ہے سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے پاکستان کی معیشن اس کے اوپر آپ نے کوئی سکیم نہیں دی آپ نے وہ تو بتا دیئے کہ آپ خرچے کیا کیا کریں گے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آبدان کیسے پڑھے گی آپ نے یہ بجلی کے نظام میں تین سو یونٹ بھی مفت دیں گے پیسے کہاں سے آئیں گے کیا اور مکروز کرتے جاؤں گے یہ تو بتا دو کرزیں کتنے کم کرو گے یہ تو بتا دو کہ ایکسپورٹس کتنی بڑھیں گی یہ تو بتا دو دفعہ کے اوپر کیا کیا خرچ کرو گے یہ تو بتاؤ کہ پاکستان کی بڑھتیوی عبادی کا کیا کرو گے روزگار کیسے پیدا ہوگی انویسمنٹ اس ملک میں کیسے آئے گا تمہاری پولیسیز کیا ہوں گی تم نے جو ان ایف سی اوارڈ دے دیا ہے اس کے بعد پی ایف سی اوارڈ بھی دو گے کہ نہیں دو گے کیا تم لوکل باڈیز کے نظام کو بہتر کرو گے کہ نہیں کرو گے جو تم بسیں لائے تھے سندھ کے اندر وہ چلتی کیوں نہیں ہے وہ بھی بتا دو کتنی یہاں انفرارسٹرکچر کے پروجیکس کیا ہوں گے اس ملک کو ڈیمز کی بڑی شدت سے ضرورت ہے کتنے ڈیمز بناوگے اس کا ذکر نہیں کر رہے کتنے وارٹر کورس لائنڈ ہونے چاہیے کیا ہوگا پانی کس طرح مہیا کیا جائے گا کراچی کا کے فور کم مکمل کرو گے یہ تو نہیں بتا رہے کہ جس صوبے میں تمہاری پندرہ سال سے حکومت ہے اس شہر کراچی کے اندر ایک کترہ پانی کا اضافہ نہیں ہوئے دو آزار ساتھ سے جب سے کے تھری بنا ہے اس کے بعد سے جو کہ دو آزار چار کا منصوبہ تھا آپ نے کیا کیا ہے آپ نے سیوریش کا پورا پانی ویسے کہ ویسے ہی سمندر میں جاتا ہے بغیر ٹریٹمنٹ کے آپ کے جو ڈیمز سندھ میں بن رہتے ہیں دس سال سے وہ ڈیمز نامکمل ہے ساف پینے کے پانی کی سکیم سندھ کے اندر ابھی بھی جو ہے بیالیس فیصد بیماریاں جو پورے سوبے میں ہوتی ہیں وہ اس پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں اس سے کہ لوگوں کو ساف پینے کے پانی نہیں مل رہا آپ نے کچھ کیا ہوتا تو ہمیں آپ کی ان باتوں پر یقین ہوتا آپ نے پندرہ سال میں سندھ کو لوٹ کے صرف اپنے سروں پہ تاج پہنے بڑی بڑی گاڑیاں خریدی ہیں اور اچھے سوٹ پہنے ہیں دھائی سو کروڑ روپے آپ نے فورن ٹریپس پر خلچ کر دیا لیکن آپ افغانستان ایک دفعہ بھی نہیں گئے اوش کی ناکون لوگ پاکستان کی لوگوں کو باء باکستان سن لائے موسیقی